بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلاة علیقا یا رسول اللہ وعلالکا و اصحابکا یا رحمتا للعالمین بعد از ہمدو صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکات تلاوت کیتے نے انہا دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہا اللہ دین قالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ بے شک او لوگ جنا کیا ساڑا رب اللہ ہے پھر اس گلتے ثابت قدم رہے انہا دے اوپر رحمت فرشتے اتر دینے آج ایک ایسے بندے دا ذکر کرنا ہے جس نے ایک ایسا کم کرنا ہے جدی وجہ تھی رحمت دا فرشتہ اس دے دور ہو جائے گا رحمت دا فرشتہ اس دے قریب نہیں رہے گا بلکہ دور ہو جائے گا آج ایسے اس معاشرے ج رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر سب نہ لوں سستی اور بغیر قیمت تو مفت چیز جھوٹے اس جھوٹنو اسی متعدد نام دیتے ہیں انہیں کدھی کہہ دینے ہاں جھوٹ بول کے جناب تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ دنیا نے معاملات چلائی دے کس طرح نے کدھی کوئی عذر کر دینے ہاں بولنے چھوٹا اتنا صبح ہم چھوٹ بولنے ہاں کہ چھوٹ بھی سچ لگن لگ پہندا ہے چھوٹ دی امیزش چھوٹ دی ملاور تو بغیر اج اسی لوگ سمجھنے ہیں کہ کاروبار زندگی بلکل ہتم ہو جاندے جبکہ ساری دی ساری ساڑی خام خیالی ہے اج جس معاشرے جتنا زیادہ چھوٹ بولیا جاندہ ہے اس نے اتنا عزتی نگاہ نل بکھیا جا رہا ہے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جی زبانِ اقدس تو اے ارشاد جاری ہو یا سی کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہو سکتا پوچھے گا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدیل ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بزدیل ہو سکتا ہے پوچھے آگئے چھوٹا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان چھوٹا نہیں ہو سکتا اج جیسے دیکھ لیے کہ اپنے آپ نے کتنا اچھا انسان اور مسلمان ثابت کر رہے ہیں کردار دینا لے گل گل بچ چھوٹے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جو ذات مبارک ہو ذات مبارک ہے جنہوں کافرہ میں صادق اور امین کیا ہے حضی اس نبی رہ کلمہ پڑھ کے بھی ساچتی طرف نہیں آ رہے اور اس دفع انجام کیے کہ برکتان اٹھ جاندیاں نے اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی تاجر سدوک الامین جڑا تاجر سچے امانت دارے اکیامت آلی دن میرے نال انجوئے گا جمعہ دو انگلیاں نے مطلب کہ میرے اور اس درمیان اسے چیز دی رکاوٹ نہیں ہوئے گی سب نالو وڈا نقصان چوٹ دا اے وے کہ چوٹ دی بدبود ہی وجاتی رحمت دا فریشتہ اس بندے تو دور ہو جاندے ہیں اور فریشتہ اتنا دور ہو جاندے ہیں کہ انسان دے اکریب بالکل آوندہ ہی نہیں آئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماندے ہیں کہ سرکار اقدس حضور جانے جانا خاتم النبیین صادق العمین صلی اللہ علیہ وسلم انہی ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ چوٹ بول دا ہے کہ فریشتہ اس چوٹ دی بدبود ہی وجہ تھی اس بندے کو ایک میل دور ہو جاندہ ہے اللہ وجہ کیے فریشتہ نوریں چوٹ کیے ظلمت تاریکی اندیرہ نور پہ اندیرہ کٹھے نہیں ہو سکتے قدی دیکھیں کہ روشنی تھی اندیرہ کٹھے آئے ہو بنے جو روشنی موجود ہے تھی تا مطلب اندیرہ ختم ہو گیا سی اگر اندیرہ آ گیا دیتا مطلب ہے اس نے روشنی ختم کر دیتا ہے اور جس وقت بندے نے جوٹ بولیا ہوئے جب اس سے اپنے روحانیت دیوچ کٹا آ گیا ہے اندیرہ چھانا شروع ہو گیا ہے تیرہ احمد تا جب فریشتہ نور سی اس نے پھر دوری اختیار کر لی ہے اور سباب کون بنیا ہے انسان خود بنیا ہے جنہیں چوٹ بولیا ہوئے جبکہ چوٹ بندے نے بہت زیادہ خطرناک معاملات دیندر معاشرے دیندر کر دیندہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کبیرہ گناہ کیڑا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عقوق الوالدین ماں باپ دینا فرمانی کرنا نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے سی پھر نبی کریم علیہ السلام بالکل سیدھیں ہو کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اس تو اگلا کبیرہ گناہ کے جوٹھی گوائی دینا اور ایک روایہ تیجھے جوٹ بولنا محدثین کہنے نہیں کہ شیرک وڈہ بھنے نبی کریم علیہ السلام اس نے بیان کرنے لگے ہیں ٹیک لگا کے بیان کیتا ہے حالانکہ جسے والے کسی نے کوئی بڑی اہم گفتگو یا کلام کرنا ہوئے جو ٹیک چھوڑ دیندہ مثلا کوئی بندہ بیسے گفتگو کر رہے ہیں کسی نے کوئی خاص کل کرنے فورا نہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جاندہ ہے پھر اگلی کل کردہ ہے نبی کریم علیہ السلام جسے والے اے بیان فرمایا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گنے یا جھوٹھی گوائی دینا دوسری عدیسے پا کے لئے الفاظ نے وہ شہادت الزور جھوٹھی گوائی دینا اس وقت آپ نے ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہو کے بیٹھ کے بیان کیتا ہے ادھی وجہ ادھی وجہ ہے کہ شیرک اگر کوئی بندہ کرتا ہے اے سب نہ بڑھا کبیرہ گنے شیرک لیکن اس دا ببال صرف اس کلے بندے تاکہ جنہیں شرک کیتا ہے تو چھوٹ جس وقت کسے بولے ہیں نا اس دا ببال پورے معاشرے تھے باس دفعہ پیندہ ہے مثلا کوئی بندہ جا کے چھوٹھی گوائی دے دیندہ ہے عدالت دے اندر کسے دو بندیاں دا معاملہ گیا ہے قادی نے کیا ہے جاجی نے کیا ہے گواہ لے کے آؤ جنہیں کیس داخل کیتا ہے دائر کیتا ہے وہ گوائی کیسا بندہ لے جاندہ ہے جڑا اگلے بندے دے اندروں مخالف ہے وہ جا کے اگر اسے چھوٹھی گوائی دے دیندہ ہے جس بندے دا بارے انہیں جا کے گوائی دیتی ہے ہو سکتا ہے انہیں جرم کیتا ہی نہ ہوئی صرف اپنی مخالفت دی بنیاد جا کے چھوٹھی گوائی دے دے قاضی تے گوائی دے مطابق فیصلہ کرنا ہے ان گوائی دے مطابق فیصلہ آیا ہے بندہ اگلے چھوٹا سی انہیں جا کے چھوٹھی گوائی دے دیتی ہے بندہ کابو آگیا ہے جس وقت معاملہ کھل دا ہوئی تو لڑائیاں دا موجب ہو جاندہ ہے جس وقت لڑائیاں پیندی آنے تو بعض دفعہ اتنیا خطرناک لڑائیوں آجانے ہیں کئی نسلہ انہوں نے خمیازہ بگتدیاں نے اور وہ سبب کی بنیاں چھوٹھے یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ٹیک اس وقت چھوڑ کے انہوں نے اٹھ کے بیان فرمایا کہ بقایا گونا جڑاوے شرک ہے او دا صرف وبال کلے بندے تاکھے جڑا چھوٹھے اس دا وبال پورے معاشرہ تک پھیل سکتا ہے اتاعتی ہو سکتا ہے بد سکتا ہے اور اس ظلم دی بنیاد کے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں اٹھ کے بیان فرمایا ہوئے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بس صدق اے بندہ مسلمان تیرے تے سچ بولنا لازمیں فَإِنَّ السصدقَ يَحْدِي إِلَى الْبِرْ کیوں کہ سچ تنو نیکی تے راستے تے لہج دا وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی تنو جنن تک پہنچا دے دی اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقُ وَيَتَحَرَّ السِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللَّهِ سِدِّيقَ ایک بندہ میشہ سچ بول دا رہا ہے سوچو بیچار بھی کر دا ہے سچ نظری یہ کر دا بھی اور اب دی بارگاہ بھی چھ سچا لکھیا جاندہ وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبَا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بندے جھوٹ تو بچ کے رہے کیوں؟ وَإِنَّ الْقَذِبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ چھوٹ گنامہ دے راستے تے لے جاندہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِي إِلَى الْنَّارِ اور گنا جڑے نے تنو جہنم دے راستے تے لے جاندے اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يَزَارُ الْغَجُورُ يَقْذِبُ وَيَتَحَرُّ الْقَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدُ اللَّهِ قَذَّابَ بندہ ہمیشہ چھوٹ بول دا رہن دا ہے سوچو بجار کر دا ہے تو چھوٹے معاملات دے بارے کر داوے حتیٰ کہ اور عبدی بارگاہ جو پھر چھوٹا لکھ دیتا جاندہوے کہ دیکھو کتنا بڑا ببال ہے سچ بولنا انسانو نجات دے گا اور چھوٹ بولنا انسانو تبا و برباد کر دے گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی سچ تنو نجات دے گا اور چھوٹ تنو حلاق کر دے گا اللہ کریم سنو میشہ سچ بولن دی تفیق نصیب فرمائے تاکہ رحمت دا فرشتہ ساڑے قریب رے اور جوٹ دی نہو ستو ہمیشہ وست دور رکھے تاکہ جڑا رحمت دا فرشتہ ساڑے تو دور ہونا اور دور نہ ہوئے اللہ کریم عمل دی تفیق آتا فرمائے وما تفیق ہی اللہ باللہ